وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز سے ملنے اسلامباد ایف سیون میں ان کی ذاتی رہائش کا پہنچے آپ کا تعلیمی کیریئر بڑا متنب ہو رہا کہاں تو جی ڈی پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کی اور پھر اس کے بعد لا پھر انٹرنیشنل ریلیشنز لیکن بعض میں بینکر بن گئے اور پھر آرکیٹیکٹ جو ہے اس کا کام بھی کرتے رہے اتنے کیریئر کیوں بدلے کیا طبیعت میں بے چینی تھی اصل میں شروع میں تو یہی سمجھتے تھے کہ میں کوئی اتنا سٹیبل نہیں ہوں اببا کہتے تھے کہ یہ تو مختلف چیزیں کرتے رہتے ہو لیکن اچھا تھا مجھے یہ سارے تجربات میں میرا خیال ہے کہ میری شخصیت میں ایک ہر ایک فیلڈ کا ایک حصہ ہے ایگریشن بھی ہے ائر فورس کی پائلٹ کی بینکر کا وہ تھہراؤ بھی ہے وہ اور قانون اور یہ سارے ظاہر ہے کہ میں شاعری تو کر نہیں سکا کیونکہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے وراست میں نہیں رکھی تو شیر و شاعری تو میں کر نہیں سکتا تھا تو آرکیٹیکچر مجھے ہمیشہ بڑا پسند رہا اور اسی وجہ سے میں اس فیلڈ میں انوال بھی ہوا بطور بوائے بطور بیری ینگ سٹوڈنٹ آپ نے پائلٹ بننے کا ارادہ کیا پھر وہ چھوڑ کیوں دیا چھوڑ اس لیے دیئے جی کہ ایک دعا میں نے لینڈ کیا اور جہاز کو میں پارکنگ کی طرف لے جا رہا تھا اور جب جہاز سوچ آف کیا تو میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ شبلی یہ ساری عمر تم یہ کرتے رہو گے جواب آیا نہیں تو جب میں جہاز سے اترا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے نہیں کرنا لیکن میں نے اپنے پورا وہ کیا پھر کمیشہ پائلٹ لائسنس بھی لیا لیکن فلائنگ کو میں نے از ایک کریئر نہیں بنایا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ کیا تھی دیکھیں وہ میرے چچا بڑے وہ اپنے وکیل تھے اور میں بڑے ان کے قریب تھا تو میں نے ان سے سوچا کہ میں لوگ کروں ان کے ساتھ پیکٹس کروں تو بڑا ذرا اچھا نہیں لگتا تھا میں اپنے چچا کو دیکھتا تھا تو فیصلہ کیا کہ نہیں پھر سیول سرویسز کا امتحان دیا وہ میں نے کلیئر کیا پاس کیا تو پھر اس میں بھی اببہ ان دنوں میں ایکزائل میں ہوتے تھے تو ان سے میں نے مشورہ کیا اس وقت میرے جیب میں حالانکہ بڑے سخت وقت تھے لیکن تین مجھے جاب کی آفر تھی ایک تو یہ سیول سرویسز میں پاس ہو گیا تھا سیلیکٹ ہو گیا تھا اور دوسرا پی ایس او تھا اور ایک بینک تھا ویسی سے آئے تو میں نے اپنے اببہ سے مشورہ کیا وہ لندن میں ہوتے تھے مشورہ کیا کہ جی یہ سیچویشن ہے تو انہوں نے کہا تم سرکاری نوکری نہیں کر سکتے پھر وہ بینکنگ میں بڑا اچھا مجھے وہ لگا اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دیں پھر جو ہے تو جیسائیڈ کیا واپس اببہ نے کہا کہ آنا چاہیے تمہیں تو میں آ گیا اور پھر میں نے اببہ نے پوچھا کہ کیا کرو گے میں نے کہا کہ جی میں مجھے انڈسٹری لگانی ہے تو اببہ نے کہا تمہارے خاندان میں کسی نے بزنس نہیں کی ہے تو انڈسٹری یہاں پہ قانون روز چینج ہوتے ہیں تو تم اپنی جو ہارڈ اینڈ منی ہے اس کو ضائع مت کرو پھر میں نے کہا جی آرکیٹیکچر سے مجھے بڑی اچھا سنہوں نے کہا بالکل کرو لیکن ساتھ میں جاؤ یونیورسٹی جاؤ اور ادھر تھوڑا پارٹ ٹائم لیکچر بھی دو بکوز ظاہرہ تعلیم سے ایک وہ تو تھا تو وہ پھر کیا اور میں نے انجوائی کیا میں یہ اللہ تعالی کا مجھے بڑا کرم ہے کہ اتنی مختلف چینجز کے بعد جو جن میں میں سیٹل ہوا ہر چیز کو میں نے انجوائی کیا ابھی پولیٹیکس ہے اس کو بہت زیادہ انجوائی کر رہا ہوں والد احمد فراز بڑے شاعر تو تھے لیکن ان کا فطری میلان لیفٹ کی طرف تھا بائیں بازو کی طرف تھا اور آپ کی والدہ بہت مذہبی تھی آپ کہیں درمیان میں ہیں بلکل میں بلکل درمیان میں ہوں اور میں آپ کو سچی بات اگر پوچھیں تو مجھے ایک طرف تو ہماری یہاں پہ جو سیاسی مذہبی جمعاتے تھی ہیں اور دوسری طرف پیپلس پارٹی تھی دوسری طرف کی تو میں بیٹھا ہوا تھا ارجنٹینہ میں اور صبح ناشتہ کر رہا تھا اور ایکانومسٹ میکزین میں پڑھتا تھا بڑا ریگلیلی تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ عمران خان فاؤنڈ جسٹس پارٹی میں نے وہ دیکھا اور میں نے فیصلہ کر لیا میں نے کہا ہے فاؤنڈ میلیڈر یہ ادھر انسٹنٹ یہ نائٹین نائٹی سکس کی بات ہے میں نے فیصلہ کیا اور پھر میں آ گیا اور میں نظریاتی طور پہ بکوز میں سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان ہے ایس ایس ای پرسن وہ بلکل صحیح اس میں میڈل میں جس میں کہ اسلام جو کہ مذہب ہے ہمارا اس کے قریب بھی ہیں وہ بہت لیکن وہ اتنے وہ نیرو مائنڈلی اس میں مذہب ہی نہیں ہے جو ہمارا ایکچولی مذہب ہے موڈریٹ وہ ہے ریلیجن ہے میں کسی اور پارٹی میں شاید نہ اور سیاست ہی نہ کرتا میں تو یہ عمران خان کی وجہ سے آیا سیاست میں آپ کے دادا فارسی کے شاعر آپ کے والد وردو کے بڑے شاعر آپ نے بالکل شاعری نہیں کی یا آپ شروع میں ٹرائی کیا نہیں جی نہیں سچی بات ہے کہ میں تو ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتا تھا میرا بڑا بھائی ہے وہ اس میں پھر بھی ہے لیکن دیکھیں جب آپ کے فیملی میں اور اس میں اتنا بڑے نام کا ایک شاعر ہو اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے بکاوز آپ ہمیشہ کمپیئر کیے جائیں گے ابھی بھی میں اس کا وہ ہوں کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھ سے بڑی چیزیں کیونکہ میرے بیکراؤن میں احمد فراز کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے جو ہے تو ذرا میرے لئے مشکل بھی ہے اور تھوڑی سی بعض وقت انفیر بھی بات ہو جاتی ہے کہ لوگ ابا سے میرا وہ موازنہ کرتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ میرے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ابا کے لیول تک پہنچوں والد کے اشار یاد ہیں بلکل جی بلکل ان کے اشار جو ہے تو مجھے اس لیے بھی یاد ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی سیچویشن ہوتی ہے اور ہر قسم بھی سیچویشنز لائف میں آتی رہتی ہیں تو میں ابا کا شیر اچانک میرے ذہن میں وہ خود ہی آ جاتا ہے تو شیر وہ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ سنیں ویسے ان سے سنیں دوسرے یہ ہیں کہ جو موقع پہ جو اشار کی وہ ہے وہ مجھے یاد آ جاتے ہیں آپ کو وہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سنبھالے ہوئے نو ماہ سے زیادہ ہو گیا کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ایک تو پرائیم سر صاحب نے مجھے یہ ٹاز دیا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین یہ کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اور وہ ہم نے بڑی کامیابی سے ہم نے اس کو بنایا اور اس کے بعد جو ہے تو ہم نے پورے ملک میں جو آگہ ہی کی اس کے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے بارے میں وہ کافی میرا خیال ہے کہ اس ملک کی سیاست کو بدل دے گی اس ملک کی سیاست میں ٹرانسپرنسی بھی لے آئے گی اور ایک لوگوں کا اعتماد بھی آ جائے گا دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا فخر ہے وہ یہ ہے کہ بارہ سال سے نیشنل سائنس ان ٹیکنالوجی انویشن پالیسی نہیں تھی اس پہ دن رات کام کیا سب لوگوں کو مل کے اور ایک ایسی پالیسی تطریب دی جو کہ انشاءاللہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی ایک روڈ میپ ہے اور اس ملک کی ترقی ایک بڑے منظم طریقے سے سائنس ان ٹیکنالوجی کی طرف ہوگی آپ پہلے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشیات بھی رہے کون سی وزارت اچھی لگی دیکھیں information mystery آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا وہ اس کے لیے ایک خاص skill set چاہیے گو کہ میں نے جب میں وزیر بنا تو اس وقت پی ڈی ایم اور مختلف چیلنجز جس میں کہ کبھی آٹک کی پیٹرولیم کی پی آئی اے کا جہاز گر گیا جلسے گل گر بلتستان میں مسلسل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون تو میرا فیڈ نہیں تھا لیکن میں نے پی ڈی ایم کے اس narrative کو بلکل neutralize کیا اور پورے اس کے ساتھ ہم نے ان کو defeat کیا ان کے اس narrative کو جو کہ اس وقت لے کے وہ چل رہے تھے لیکن اس کے علاوہ جو ہے تو information ministry بڑی سخت ministry ہے اس کے لیے آپ کو ایک natural lab کی مزاج میں وہ ہونا چاہیے آپ کا مزاج نہیں تھا میرا مزاج نہیں تھا I'll be very honest کہ information ministry میرے مزاج کی تھی نہیں science and technology میں بلکل ایسے جب میں اس کی مجھ سے خان صاحب نے ایک دفعہ پوچھا شروع شروع میں کہ کیسے آپ کا چل رہے میں نے کہا جی اور میں کچھ نہیں جانتا اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں جب صبح میری آنکھ کھلتی ہے تو میں بڑا excited ہوتا ہوں اپنے office جانے کے لیے مجھے بڑا وہ ہوتا ہے because ہم اتنی چیزیں کر رہے ہیں ہماری زبردست ٹیم بن گئی ہے ہم نے ہم کی policy بنا دی ہم نے stem education کو شروع کر دی ہے ہم نے PCSIR جو ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے اس میں بڑے اہم ہم نے چیزیں کر دی ہیں جو ادارے پاکستان حلال authority تھی اور پین ایک تھا اس طرح کے جو ادارے تھے پکرٹ تھا یہ جو رینیوبل انرجی کے ان کو ہم نے وہ جو بلکل اس میں تھے مرے ہوئے تھے اس کو دوبارہ ہم نے اٹھا دیا ہے آپ نے ساری زندگی boarding house میں گزاری boarding house والا بچہ کیا عام بچے سے مختلف ہوتا ہے بہت مختلف ہوتا ہے جی because میں ابھی میرا بیٹا ہے میں اس کو کبھی boarding school نہیں بھیجوں گا کیونکہ boarding school میں ایک طرف تو جو اچھا ہی ہے کہ آپ کو ایک community living آ جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو ایک family کی جو ایک value system ہے آپ کا ایک تعلق لوگوں کے ساتھ life کو face کرنا وہ بڑا protected سا ماحول ہوتا ہے تو اس میں آپ شاید آپ میں وہ اس exposure سے آپ نہیں وہ ہو سکتے بہرامن نہیں ہو سکتے ہیں جو کہ آپ ایک normal اپنے صبح جائیں واپس آئیں family parents سب کچھ تو یہ چیز میں نے miss کی ہے ٹیرس میں بیٹھ کر چائے کا مزا لیا گھر سے روانہ ہوئے چیئرمین سینٹ سادک سنجرانی کے گھر آئے ان کی عزیزہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا اور فاتح خانی کی جب میں سینٹ میں 2018 میں آئے تو شبلی صاحب سے ملاقات ہوئی پہلے میں نہیں جان تھا تا واقفیت نہیں تھی تو اس وقت چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی کامرس ان کو دی تو ماشاءاللہ یہ صبح نو بجے سے شام چھ سات بجے تک دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے تھے محنت کرتے تھے اور اس کو اس طرح لیتے تھے جیسے اپنی ذاتی کام تو میں اکثر کبھی کبھی ان سے ناراض بھی ہوتا تھا کہ ہوگئے اور لیڈر آف دی آوس بن گیا تو وہ ظاہر ہے ہماری ایک بڑی اچھی تین چار مہینے میں بلکل بائیوں کی طرح تعلق بن گیا تھا یہ واحد میں کہتا ہوں لیڈر آف دی آوس تھے جو مجھے کہتے تھے کہ جی آپ منسٹروں کو بلائیں تاکہ ہم پارلیمنٹ کو صحیح معنیوں میں چلا سکیں میری معاونت کرتے تھے کہ وہ آوس میں آئیں آزر ہوں اپنے سوالوں کے جواب دیں اور اپنا جو بزنس آوس کا وہ احسن طریقے سے چلا سکیں آپ کے والد تو رومانویت کے بادشاہ تھے آپ کی شادی آرینگڈ ہے یا لاب میریج ایک سکر نہیں یہ یہ تو آپ کے دلکش انداز ہے جو کہ لوگوں کو پسند آتا ہے کہ اچھے جی میری جی آرینج میریج ہے اور اس سے بالکل یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ میں غیر رومانوی ہوں میں اب جتنا رومانوی تو نہیں ہوں لیکن کافی قریب ہوں ان کے آپ کی بیوی کس کی پسند تھی والد کی والدہ کی آپ کی اپنی والدہ اور والد دونوں نے پن کی پسند تھی اور میری بھی پسند تھی اور میرے والد صاحب بڑی محبت کرتے تھے میری وائیف کے ساتھ اور ہر شام کو آکے بیٹھتے تھے کامسٹ یونیورسٹی اسلامباد پہنچے ریکٹر کامسٹ یونیورسٹی پروفیسر ڈاپٹر محمد توسو مفضل نے استقبال کیا پسند کامسٹ میں بطار مہمان خصوصی شرکت کی ہم 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 کہ سانتیفک رسرچ اور نویورسٹی ہیں ایکنومی روح روح اور دیولپمت برمید ہم 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 یہ بتائیں کہ آپ کے اخراجات کیا صرف سینٹ کی تنخواہ یا وزارت کی تنخواہ سے پورے ہوتے ہیں یا کوئی سورس آف انکم اور بھی ہے دیکھیں سینٹ سے آنے سے پہلے تو میں اپنا بزنس تھا تو ابھی جو ہے تو جب سے میں سینٹر بناؤ تو میں نے اپنا سب کام وام چھوڑ دی ہے اور ابھی مجھے ملحمد اللہ مجھے اپنی پروپرٹیز سے انکم آتی ہے اور ویسے بھی میرا اتنا زیادہ بڑی چھوڑی سی فیملی ہے اور جو تنخواہ ملتی ہے کیا منتخب نمائندوں کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہی گے اگر آپ نے اچھے لوگوں کو اٹیک کرنا ہے پولٹکس میں تو آپ کو یہ زیادہ کرنی ہوگی کیونکہ ایک طرف اگر آپ یہ ایک سپیک کریں گے کہ عام اور ملت کلاس کے لوگ سیاست میں آئیں تو پھر اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ڈیڑھ لاک پونے دو لاک کی تنخواہ سے نہیں پورے ہوتے اگر آپ بسی کو چائے بھی پھلائیں تو اس کے اخراجات میرا الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ہمارے خاص طور پر ایمین ایز ہیں ان کی بڑی حلقوں میں آنا جانا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو اگر آپ نے انکرش کرنا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز ہیں وہ صرف پیسے والے لوگ ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پھر لوگ بھی اسی طرح کے آئیں گے مزارت سائنس ان ٹیکنالوجی کے دفتر آئے منسٹری آف سائنس الیکٹرونک ووٹنگ مشین بنا رہی تھی کتنی بن گئی کتنی بننی باقی ہیں اور کتنا خرچ آئے گا جہاں تک کہ اس کی تعداد کا تعلق ہے وہ منسٹری کرتی نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہمارے نئے سٹارٹ اپس ہیں جو کہ ینگ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں کافی کام کیا الیکشن کمیشن نے اس پر کافی اترازات کی ایوی ایم پر ان کا کوئی آپ تدارک کر رہے ہیں دیکھیں وہ تدارک تو ہو گیا وہ ایک جس وقت انہیں کیا اس وقت تو مشین انہیں اس کو دیکھا نہیں تھا اور اس کے بعد ان کی جو تحفظات ہیں وہ کافی دور ہو گئے اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہ کہ جو لوکل باڈی الیکشن اسلام آباد کے ہوں گے تو اس میں مشینیں مہیا کی جائیں وہی مشینیں جو ان کو دکھائی تھی تو اس لیے مشینوں کے جو بھی مسائل تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن مطمئن ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس طرح کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن میں شفافیت ہو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں الیکشن کمیشن چونکہ انہوں نے خریدنی ہے تو وہ اپنے جس کو ہم کہتے ہیں ریکویس فور پرپوزل وہ افلوڈ کرے تاکہ جتنی بھی پاکستان میں ہے یا باقی دنیا کی مشین بنانے والے ہیں وہ اس میں ہر وہ چیز جس میں یہ ای وی ایم پیل ایکشن پوسیبل ہو کب خرچ بجلی والے آپ ہیٹر بنا رہے ہیں گیزر بنا رہے ہیں پنکے بنا رہے ہیں یہ کب تک مارکٹ میں آ جائیں گے تو کیا جو پہلے سے موجود ہے ان کو ریپلیس کیا جائے گا ان کی جگہ نہیں لگائے جائیں گے جی بلکل دیکھیں پہلی جو ہم نے ترطیب میں ہم نے بجلی کی جو بنائے ہیں پنکوں کے لئے جس میں کہ تقریبا ہم ساڑھے تین ہزار میگا وارٹ بجلی کی بچت ہوگی اس کا جو ہے ہم نے یہ آنے والے سیزن سے اس کی پیداوار شروع ہو جائے گی اب ظاہر ہے کہ اس میں دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پنکیں مارکٹ میں آلڑی ہیں جو کہ تقریبا دس کروڑ پنکیں ہیں اب دس کروڑ پنکوں کو ریپلیس کرنا تو پوسیبل نہیں ہے لیکن سٹیجز میں ہم ایک ایسی سکیم بھی لا رہے ہیں جس میں کہ پرانے پنکیں وہ ہینڈوور کریں گے اور ایک سبسیڈائز ریٹ پہ ان کو نئے پنکیں مہیا کیے جائیں گے جہاں تک گیزر کا تعلق ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیزر چلانے میں بڑے مشکل ہیں اور بڑے پچھلے چالیس پینتالیس سال سے وہی ایک چل رہا ہے اس میں ہم نئی ٹیکنالوجی لائے ہیں اس میں ہم الیکٹرونکس کو لائے ہیں اور اس سے ہوگا کیا کہ اس سے جو ہے آپ کی گیز کی جو بچت ہے وہ بڑی ممکن ہوگی اور بلز بھی کم آئیں گے تقریباً تین گناہ تقریباً کم بل آپ کا آئے گا پاکستان میں دھند اور سماغ کا مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے سنا ہے کہ آپ کی منسٹری مسنوعی بارشوں کا کوئی منصوبہ بھی بنا رہی ہے جی بالکل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس چیز کو ہم اس ٹیکنالوجی کو ہم فائنلائز کر لیں یہ آرٹیفیشل رین اس میں سے ایک ایک انیشیٹیو ہے جو کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں آپ کی منسٹری کا ٹرینیور مکمل ہونے تک سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کون کون سے کام پائے تکمیل تک پہنچا لے گی ہم نے اکیڈیمیا انڈسٹری اور گارمنٹ یہ ایک ٹرپل ہیلکس ہم نے بنایا ہے جس کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان اور ہماری جو سائنس کی منسٹری ہے اس کے درمیان یہ ہم نے ایک میکنزم بنا لیا ہے جس کہ وہ دوسرے کی ریسرچ اور پرڈکٹیویٹی سے مستفید ہو سکیں گے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس میں ہم نے جو دیفنس ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کی ہے جو آپ کتنے بڑے بڑے زبردست ادارے ہیں جس میں کتنا ریسرچ بھی ہوتا ہے تو ایک اس کا جو سیویلین سپلوور ہے وہ اسے بھی مستفید ہو سکیں یہ ایک بہت بڑا ہوا ہے دوسرا ہے جو ہم تعلیم کا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم سٹیم جس میں سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور ماتھمیٹکس اب اس میں ہم نے ایک اے بھی ڈال دیا اس کو سٹیم کر دیا یعنی آرٹس کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں لیکن یہ عام طور پر یہ نہیں سمجھا جاتا یہ بہت بڑا ایک امپیکٹ لائے گا کیونکہ ہم ہمارے ملک نے اب ٹیکسٹائل سے باہر نکل نکل باہر نکل سے مراد یہ کہ ہم صرف ٹیکسٹائل پہ اپنا انحصار نہیں کر سکتے ہمارے ملک کو ایک سپورٹ چاہیے اور ایک سپورٹ میں ٹیکنالوجی سے اہم اور ہائی ویلیو جو پروڈکٹس ہیں وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتے تو مستق بھی لگر ہے تو پاکستان کا ملیسٹری آف سائنس ان ٹیکنالوجی میں ہے کمیٹی روم میں آئے انرجی ایفیشنسی روڈ میپ پر گیس اور نئے پراجیکٹ پر بریفنگ دی گئی اپنے دفتر میں ہی ورکنگ لنچ کیا آپ سبزی ہو رہے ہیں گوشت نہیں کھاتے یہ کیسے ہوا پتھان تو بڑا گوشت کھاتے ہیں یہ درست ہے جی لیکن میں بچپن سے ہی میں ویجتیرین ہوں کیا اس سوالے سے کوئی بچپن میں واقع ہوا تھا بچپن مجھے یاد آئے جب بہت ہی چھوڑا تھا تو کربانی کی عید پہ ہم بچوں کے طور پر آگے آگے تھے تو اس کا خون آکے گرا میرے کپڑوں پہ تو شاید وہ ایک امیج ہے جس کے بعد میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا تو جب بھی گوشت دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سین ری پلے ہوتا ہے سبزیوں میں کیا پسند ہے سبزیوں میں تو جی جس طرح میرے والد کو بھی بہت پسند تھی وہ بھنڈیا ہیں وہ میں ہفتے کے ساتھ دن کھا سکتا ہوں تو باقی ڈالے ہیں میں کھاتا ہوں اور مکس ویجٹیبل یہ میری خوراک ہے جو کہ میں نارمل دنوں میں دن رات یہ کھاتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خوش کس موقع پر ہوئے میں تو جی شاید اسی تلاش میں ہوں کہ کب میں زیادہ خوش ہوں گا لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے جب پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ گیا تھا 2015 میں تو ظاہر ہے کہ مجھے وہ موقع ساری چیزیں یاد آئیں جو کہ ہم باہر بیٹھ کے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو رہا تو مجھے یہ فیلنگ ملی کہ یہ سب کچھ جو میں پہلے سوچتا تھا یا ہم ڈسکس کرتے تھے اب وہ کرنے کا وقت آگیا ہے بہت بڑا چیلنج ہے لیکن یہی چیلنج ہے جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تیار کردہ کم گیس خرچ کرنے والے گیزرز کا معینہ کیا یہ 35% تھی کوئی کی 38 کوئی کی 40 تو اس رینج میں یہ پھر رہے تھے اور پھر جو یہ دیکھا تو یہ تقریبا اس سے 65% ایفیشنسی لگے نیشنل یونیورسٹی آس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلامباد پہنچے پرو ریکٹر ڈاکٹر ازوان ریاض نے استقبال کیا مختلف لیبز کا دورہ کیا قلبہ کے سٹارٹ اپس کا تقصیلی معینہ کیا شام شام کے وقت اپنے دوست سینیٹر محسن عزیز کے گھر آئے سینیٹر شبلی فراز کو جانتے ایک شاعر کی حصیت سے جانتے لیکن ہم تو ان کو انسان کی حصیت سے جانتے بڑے پیار کرنے والے محبت کرنے والے انسان تھے اور یہی خوبیہ میں سمجھتا ہوں دونوں بھائیوں میں آئی ہے شبلی جو ہے ہم ہم جنر میں تھے تھوڑا جنر تھے لیکن جوانی ان پہ زیادہ چڑھی ہوئی لیکن یہ ہے کہ وہ سوکت بھی تھوڑی تھوڑی شرارت کرتے تھے اور ایسے انسان ہمدرد انسان ہے پیار کرنے والے انسان ہیں چائے پی گھر واپس پہنچے سر آپ بتائیں شبلی صاحب کے بچپن کی کوئی بات کیا کیا خوبی ہے کیا کیا خامی ہے کیا آپ سمجھاتے ہیں بڑے بھائی کے طور پر بڑا بھائی میں ضرور تھا لیکن لگا نہیں کبھی ہم بڑے ہیں دو کلاس کا ڈیفرن ضرور تھا بٹ آپ اس میں باکسنگ بچپنے میں کرتے تھے اور شدت سے کرتے تھے وہ دن وہ تھے جب محمد علی کلے سب کا ایڈیل ہوا کرتا تھا اور کبھی کبھی تو بغیر گلافز کے بھی باکسنگ کی کبھی کبھی بڑے ہونے کی وجہ سے اگر میں اس پہ غالب بھی آیا تو اس نے غلبہ نہیں پانے دیا اچھے بھائی ہیں محبت کرنے والے دوستوں کے دوست اور اسی لیے جن سے دوستی کی ہے بچپنے سے چل رہی ہے اور چلا رہے ہیں ہم ان کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں اور آئی ٹھینک جتنے بھی ہمیں اردگرد لوگ خدمت ملکی جس طرح سی بھی بن باتی کرتے نظر آتے ہیں ان میں مجھے شبلی نمایہ لگتے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاپا کیسے ہیں بہت جنرس آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں کیا کیا لائک دیتے آپ کو کیا مشورے دیتے لائف کے مشورے دیتے ہیں میچ میں کبھی کبھا ہلپ کرتے اور بہت چیزیں بھی دلواتے ہیں lots of things جو چیز بھی مانگتا ہے اس کے لئے حاضر ہو جاتی ہے but I really ask what I really ask yeah rarely not really not rarely اور بابا کی کچیز بری بھی لگتی ہے سیگرٹ smoking smoking habit بنا کرتے ہوں پھر 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 پیتے ہیں رات کے کھانے میں بڑے بھائی سادھی فراز اور بچپن کے دوستوں کو مدو کر رکھا دی سینٹ میں قائد ایوان اور پھر وزارتوں کی اوپر نیچے عدلہ بدلی کیا اس سے آپ کی کار کردگی پر فرق نہیں پڑا دیکھیں جی جہاں تک انفرمیشن منسٹری میں ایک سال میرا خیال ہے وہ کافی ہے لیکن سائنس ان ٹیکنالوجی منسٹری میں کنٹینویٹی چاہیے ہوگی کیونکہ کئی چیزیں ہیں جو کہ چھ ہم نے جتنی چیزیں پچھلے چھ مہینوں میں کی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں ایک بہت زیادہ انکاریجمنٹ بھی دیتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے بڑے ہم نے انیشیٹیوٹس لی ہیں جو کہ بعض ایسے بل تھے جو اور ایکسپورٹ پر بہت زور دے رہی ہے یہ منصوبہ کہاں تک پہنچا دیکھیں یہ کافی آگے حد تک پہنچ گیا بکوز یہ ایک ایسا فیلڈ تھا جس میں انٹرنیشنل بڑی بہت بڑی مارکٹ ہے اس سے دوائیاں بھی بنتی ہیں اور کتنے پروڈکٹس ہیں جس میں کیے استعمال ہوتی ہے لیکن ہم نے چونکہ اس کو ایک ٹیبو بنایا ہوا تھا ابھی ہم نے بڑے طریقہ کار کے ساتھ اس کی جو ہے کلٹیویشن کاشت اور اس کی پورا جو ایک سیکیورٹی چار منسٹری نے مل کے یہ بنایا ہے جس میں ایک ای 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 شامل ہے زیادہ ہو تو ایک چھے سے آٹھ مہینے میں یہ صحیح معنوں میں کام کرنا شروع ہوگا ہمارے پاس انویسٹرز فورن انویسٹرز لوکل انویسٹرز کی ایک لائن لگی ہوئی ہے تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ کے ملک کو اگلے دو سالہ میں تقریبا دو بلین ڈالر کی ایک سپورٹ تو دے گئی دے گا اور تقریبا 35000 کے قریب جاب کریشن ہوگی آپ شاعر نہ سہی لیکن حصہ لطیف تو بدرجہ عطم موجود ہے رکس اور موسیقی کتنے اچھے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں جی میں تو بتاؤں میں تو میوزک اتنے اس سے سنتا ہوں اور اپنا جب میں زیادہ جوان تھا تو میں بلکل رکس خود بھی رکس کرتا تھا اور بڑے بڑے مشکل رکس جس میں کہ ٹینگو بھی شامل ہے جس میں کہ سالسہ بھی شامل ہے یہ میں کیا کرتا تھا اور ابھی بھی کبھی کبھی ادھر مائل ہو جاتا ہے دل لیکن اب انوائیمنٹ نہیں ہے وقت نہیں ملتا اور بچوں تک کے لیے وقت نہیں ملتا تو لیکن بلکل بہت زیادہ ہوں میں میوزک اور اس کا تو بہت زیادہ میں دل دار دوں ملتا